بات دے رہا ہوں کہ جنوں کا دور بھی ہے چانتنی بھی تم بھی ہو جنوں کا دور بھی ہے چانتنی بھی تم بھی ہو بہت دنوں پہ پھر اتنی حسین رات ملی ہزار بار کفن سر سے بات کر نکلے ہزار بار تیری راہ میں حیات ملی یہ شائعی ہے قویتہ ہے ساہیت ہے جس کے راستے میں صرف زندگی ہے یہاں نا امیدی اور مایوسی کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں آئیے شائع چاہے مرد ہو شائعہ قویتری عورت ہو سب کی جذبات و حساس سینے میں آئیں اور ان جذبات کی تصویر لوگ اپنی قویتہ اپنی شائعی میں بناتے ہیں تو آئیے شکھا گوڑ صاحبہ دیوالیا ہی کی ایک لڑکی ہے آپ دیکھئے اس کے جذبات اس کے حساسات کس طرح سے شیر کے سانچے میں تھنے شکھا گوڑ پہلے تو آپ سب کو میرا نمشکا اور یہاں پہ جتنے بھی اپنی مہادے ہیں سارے لوگ ہیں سجن ہیں سب کو میرا نمشکا آج جہن میں ایک عجیب سے خوشی ہے آج اپنے آپ پر بہت فکر ہے کہ اس محفل کا حصہ بنی ہوں آپ سب کے ساتھ میں نمازہ ہے مجھے اور اگر کہے گئے محفل ایک سمندر ہے تو میں محفل دوند ہوں جس کا ایک سمندر سے الگ کوئی اتفا نہیں کوئی اوقات نہیں اور جہاں تک سوال ہے میری کبیتاؤں کا میری شائری کا تو ایک لڑکی ایک لڑکی جو زندگی کی راہوں میں بیجھے کسی کا انتظار کر رہی ہے اور اسے بھروسہ ہے اسے یقین ہے کہ آخری لنگوں میں ہی صحیح آخری ساتھوں میں ہی صحیح پر وہ شخص اسے ضرور حاصل ہوگا پر زمانہ زمانہ اسے شخص کی نگاہوں سے دیکھتا ہے زمانی کے لغزوں کی وہ تیہے خنزر اس کی روح کو اس کی آتما کو ہر خمحہ تفنی کرتے ہیں درد کا سمندر آنکھوں بن کر اس کی آنکھوں سے بہنے کے لیے مچل جاتا ہے پلکوں کے آگوش میں وہ نے تھامنا چاہتی ہے روکنا چاہتی ہے سمیٹنا چاہتی ہے اور جب بھی وہ آتو کاغش کی کسی بھو کاغش پر گرتے ہیں کاغش کی کسی پھولزے پر گرتے ہیں تو ایک نئی کفتہ بنتی ہے وہ کہتی ہے کہ یوں ٹوٹ کر یوں ٹوٹ کر موتیوں سے بکھٹی جا رہی ہوں حالات کے حالات کے دلدل میں فسلتی جا رہی ہوں تلاش ہے تلاش ہے تو بس اپنے وزود کی سمجھ نہیں آتا زندگی میں شامل ہوں یا زندگی سے جا رہی ہوں یوں ٹوٹ کر موتیوں سے بکھٹی جا رہی ہوں ہاں موشی کی ہاں موشی کی چادر میں لپٹی ہے دھرتی اور صدیوں سے اور صدیوں سے آسمان سو رہا ہے میرے نصیب کو میرے نصیب کو بنا کر اپنی دنیا خود گم بھی اپنی اس حرکت پر رو رہا ہے رات کا رات کا وہ سنناٹا بھی تا چھوڑ گیا میرا رات کا وہ سنناٹا بھی تا چھوڑ گیا میرا اس قدر اس قدر وہ نامی سے ہرتی جا رہی ہوں یوں ٹوٹ کر موٹیوں سے بکھٹی جا رہی ہوں سوچا تھا سوچا تھا پیرو لنگی اپنے وجود کے بکھڑے ان موٹیوں کو سوپ دنگی شبدوں کا ایک چراغ زندگی کی پلپل میں بطی خاموشیوں کو پر منزل کا تو اندازہ ہی نہیں ابھی تو راستے ہی گھرے ہیں کھوروں سے بس انہیں اندھیروں میں چراغ جلائے جا رہی ہوں ہر رشتے کا دروازہ کھٹکٹایا تھا ہم نے فکر حالات کی لہر میں ہر ایک سے گدارش کی دے دو مجھے سہارا ٹھوکر بھرے اس جگر میں امیدوں کو روند کر امیدوں کو روند کر کہتے ہیں وہ ہم سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں اب تو ہر رشتے کو آدمائے جا رہی ہوں یوں ٹوٹ کر موٹیوں سے بکھٹی جا رہی ہوں حالات کے دلدل میں سسلتی جا رہی ہوں ایک اور چھوٹی سی کفیتہ کہنا چاہوں گی میرے ناسوروں میں اُبھرتی میرے ناسوروں میں اُبھرتی ان تیسوں کو محسوس کر پتھر بھی پگھل جاتا ہے رو دیتا ہے تڑک کر گموں کا دل بھی درد جب حد سے گزر جاتا ہے درد جب حد سے گزر جاتا ہے سنا ہے سنا ہے کہ جیبھر کے رونے سے درد کا احساس سنا ہے کہ جیبھر کے رونے سے درد کا احساس کچھ کم ہو جاتا ہے احساس تو کم ہوتا ہے یہ مانتے ہیں ہم پر آنسوں کا دائرہ کچھ بڑھ جاتا ہے بے وفائی کی بھی ہم سے تو وفا کی شکل میں اُن کے اُز مزاد پر دل مچل جاتا ہے اُن کے اُز مزاد پر دل مچل جاتا ہے افسور افسور تو بہت کرتے ہیں ہماری حالت پر وہ افسور تو بہت کرتے ہیں ہماری حالت پر وہ پر اُن کی آنکھوں میں اُبھرتا وہ زہر نظر آتا ہے مرہم مرہم تو ضرور لگاتے ہیں میرے زخموں پر مرہم تو ضرور لگاتے ہیں میرے زخموں پر پر وہ مرہم تیزاو میں بدل جاتا ہے پر وہ مرہم تیزاو میں بدل جاتا ہے آگری کی دون رائے کہنا چاہوں گے اس کے بعد میں اپنی واری کو بیرام دینا چاہوں گی کہ مشکلوں کی ہر لہروں کو چیر کر مشکلوں کی ہر لہروں کو چیر کر جیون کا ہر مقصد حاصل کروں گی مشکلوں کی ہر لہروں کو چیر کر جیون کا ہر مقصد حاصل کروں گی اگر ملا آپ کا عشیش اگر ملا آپ کا عشیش تو آج ذرہوں کا لاغتا بنوں گی اگر ملا آپ کا آشیش تو آن زرہ ہوں کا لافتاب بلوں گی اور زرے زرے کو روشن کروں گی زرے زرے کو روشن کروں گی شکریہ